خمدین حضرات انفیکشن کنٹرل سائیٹی آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دیئے کینسر کے بارے میں ہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ رسک فیکٹر کینسر کے رسک فیکٹر کیا ہیں سب سے پہلے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ٹوبیکو ٹوبیکو یعنی تمباکو کا استعمال الکوہل کا استعمال انہیلتی ڈائیٹ یعنی کہ ڈائیٹ اس قسم کی وہ جو کہ بہت ہی زیادہ چکنائی والی اور بہت ہی سیچوریٹڈ فیٹ سے اور گوشت اس میں استعمال زیادہ ہوتا ہے میٹ استعمال ہوتا ہے ریڈ میٹ استعمال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ انہیلتی ڈائیٹ جو ہے نہ اس کا سبب بن سکتی ہے اس کے علاوہ فیزیکل ایکٹیوٹی کم سے کم ہو جیسے آج کل کے دور میں فیزیکل ایکٹیوٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے بچے بھی کھیل کے میدانوں کا رخ نہیں کرتے سارا دن بیٹھ کے جو نہ وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اس طرح گھر کے افراد خانہ جو بھی گھر پہ آتے ہیں وہ بھی اپنا ٹائم زیادہ تر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یا کمپیٹر کے سامنے بیٹھ کر گزار دیتے ہیں جس کی وجہ سے فیزیکل ایکٹیوٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں اہم کاز ہے اہم وجہ ہے کینسر کے ڈیولپ ہونے کا اسی طرح کرانک انفیکشنز جو ہیں جیسے ہپٹائیٹیس بی کا انفیکشن ہے ہپٹائیٹیس سی کا انفیکشن ہے اور کچھ جو ہیمن پیپلوما وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی اہم وجہ ہے لو انکم اور میڈل انکم کنٹریز کے اندر کینسر پیدا کرنے کی جیسے کہ ہم نے آپ بتایا کہ ہیمن پیپلوما وائرس سروائیکل کینسر پیدا کرنے کی وجہ ہوتی ہے اور یہ ایک لیڈنگ کاز ہے جو کہ خواتین کے اندر اور لو انکم کنٹریز میں خواتین کی موت کی وجہ سامنے آئی ہے موسیقی موسیقی